قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران رکون اسمبلی تاہرہ اورنگزیب اور پی ٹی آئی کے رہنما نصار احمد جت کے درمیان دلچسپ مقالمے پر حال قہقہوں سے گونج اٹھا سینئر وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کی والدہ تاہرہ اورنگزیب نے ایوان میں اظہارن خیال کرتے ہوئے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم میں سیلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے پہلے بہت نامور کھلاری پیدا ہوا کرتے تھے گلی محلے میں گلی ڈنڈا کھیلنے والے نامور کرکٹر بنتے تھے آج کی ٹیم کی سمجھ ہی نہیں آتی انہوں نے کہا کہ ہمیں وہی والی ٹیم چاہیے آج اسی ٹیم کی ضرورت ہے ضرورت ہے کہ اسکولوں اور کالیجز سے لڑکے قومی ٹیم میں لیے جائیں بسورت ندیگر اس ٹیم اور کھیل پر پابندی لگا دینی چاہیے وہ کھلاری کہا چلے گئے جو پاکستان کو فتح سے ہم کنار کرتے تھے اس جملے پر رکن پی ٹی آئی نسار جت نے تاہرہ اورنگزیب کو لکمہ دیتے ہوئے کہا کہ اب جس کی بات کر رہی ہے وہ آج جیل میں ہے رکن پی ٹی آئی نسار جت کے تاہرہ اورنگزیب کو لکمہ دینے پر ایوان میں قہقی گونج اٹھے تاہرہ اورنگزیب نے نسار جت کے اس جملے پر ردن عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں وہ جاوید میاداد مدسر نظر اور دوسرے کھلاری تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرکٹر ماہانہ لاکھوں لیتے ہیں لیکن کسی قومی علمیہ میں کبھی انہوں نے اتیاب ہی دیا پہلے تو کھلاری قومی سانحات میں حصہ لیتے تھے